اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن اس کی پہلی اڑان اس کا پارٹ ٹو ٹیکسٹ بک کا جو ہم پڑھ رہے تھے جو ہمارا لیسن رہ گیا تھا اب آپ لوگ اس ویڈیو میں پڑھیں گے میرے ساتھ تو فرینڈز ہم نے کہاں تک پڑھا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے وہ کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اڑے بغیر اپنے پیرنٹس تک پہنچ جائے یقیناً وہ ان تک پہنچ سکتا تھا اگر وہ جنوب کی طرف چل کر جاتا چٹان کے روح کی طرف لیکن سوال یہ تھا کہ وہ چلتا کس پر وہاں پر تو کوئی چٹان ہی نہیں تھی اور وہ اڑتا ہی نہیں تھا اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا یہ جو چٹان ہے سیدھی اور امودی تھی اور شاید جو اس کی چوٹی ہے جو اس کی ٹوپ ہے وہ اس کے نیچے سمندر سے بھی زیادہ دور تھی اب اس نے کیا کیا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس چٹان کے آخری سیرے تک آیا ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا جبکہ دوسری ٹانگ اس نے اپنے پروں میں یا بازو کی نیچے چھپا لی اس نے ایک آنکھ بند کی اور پھر اس نے دوسری آنکھ بند کی اور اس نے یہ بہانہ کیا یا یہ ظاہر کیا کہ جس طرح سے وہ سو رہا ہو اور یہ بہانہ اس نے کیوں کیا تھا صرف اس لیے کیا تھا اپنے پیرنٹس کی اٹنشن گین کرنے کے لیے کہ وہ اس کی طرف دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے تھوڑا سا اس کی طرف غور کریں انہوں نے اس کی طرف بلکل بھی توجہ نہ دی اس نے اپنے دونوں بھائیوں اور بہن کو سطح مرتفع پر لیٹے اور انگھتے ہوئے دیکھا جبکہ ان کے جو سر ہیں سنگ انٹو دیئر نیکس ان کی جو یعنی کے سر ہیں یا گردن ہیں سر ان کی گردنوں میں چھپے ہوئے تھے اس فادر اس کے والد اپنی جو سفید پیٹ کے پروں کو چونچ سے صاف کر رہے تھے صرف اس کی ماں ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی وہ سطح مرتفع کے ایک چھوٹے سے کوہان پر یا باہر نکلے ہوئے حصے پر کھڑی تھی ہر وائٹ بریسٹ تھرسٹ فوروڈ ان کا سفید سینہ آگے کو نکلا ہوا تھا وہ مچھلی کے ٹکڑے کو توڑ کر کھا رہی تھی جو انہوں نے اپنے پاؤں میں پکڑا ہوا تھا اور پھر چٹان پر اپنی چونچ کے دونوں سائڈوں کو رگڑ کر تیز کر رہی تھی خوراک کا نظارہ اسے پاغل کر رہا تھا اسے کتنا اچھا لگتا تھا اس طرح سے خوراک کھانا توڑ توڑ کر کھانا اور سکریپنگ ہز بیک اپنی چونچ کو تیز کرنا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس طرح سے چٹان پر رگڑ کر یہ سب کچھ اسے کتنا اچھا لگتا تھا کیونکہ اس نے پچھلے چوبیس گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا ہوا اس لئے اسے اب وہ اپنی ماں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر وہ تھوڑا سا پاغل ہو رہا ہے اب اس نے کیا کیا ہے اپنی ماں کو دیکھ کر ایک ہلکی سی آواز نکالی ہے اس کی ماں نے بھی اسی طرح سے ایک آواز نکالی اور اس کی طرف دیکھا اس طرح سے یہ بولی اس کی ماں اس سے التجاہ اپنی ماں سے کرتے ہوئے کہ اس کے کھانے کے لئے کچھ لے کر آئے اس طرح کی آواز اس کی ماں نے نکالی اور اس کی ماں نے ایک تضحیق آمیز چیخ ماری اس طرح سے لیکن وہ مسلسل کیا کرتا رہا دکھ بری آوازیں نکالتا رہا اور ایک منٹ کے بعد پہلے تو وہ التجاہ والی چیخیں مار رہا ہے پھر اس نے ایک دم سے خوشی کی چیخ ماری اور ایسا اس نے کیوں کیا کیونکہ اس کی ماں نے مچھلی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اڑ کر اس کے پاس آنے لگی تو وہ کیا ہو گیا ایک دم سے خوش ہو گیا چٹان پر زور زور سے اپنے پاؤں مارنے لگا یہ کوشش کرنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے اور زیادہ قریب ہو جائے جبکہ وہ اڑ رہی تھی لیکن جب وہ اس کے بالکل مخالف تھی ابریسٹ اوف دا لیج چٹان کے بلکل سامنے اس کے ابھی پہنچنے ہی والی تھی تو کیا ہوا شی ہالٹڈ تو وہ رک گئی ہر لیکس ہینگنگ لیمز ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ نیچے کو لٹک گئی یعنی کہ وہ اس کے بالکل قریب آتے آتے چٹان سے پیچھے ہی ذرا رک گئی ہیں بلکل اس کے آگے پاس نہیں آ رہی ہی ویٹڈ ام مومنٹ اس نے ایک لمحے کو تو انتظار کیا ان سرپرائز حیران ہو کر اس بات پر حیران ہو رہا تھا وانڈرنگ حیران ہو رہا تھا وائی شی ڈیڈ نوٹ کم نیرر کہ وہ اس کے قریب آخر کیوں نہیں آ رہی اور پھر کیونکہ وہ بھوک سے پاغل ہو رہا تھا اس نے مچھلی پر ایک چھلانگ لگا دی ویڈا لاوڈ سکریم ایک بلند چیخ کے ساتھ ہی فیل آوٹ وارز اینڈ ڈاؤن وارز وہ آگی کی طرف اور نیچے کی طرف گر گیا انٹو سپیس خلا میں ہیز مادر ہیڈ سووپڈ اپ وارڈ اس کی ماں نے انچائی کی طرف اوپر کی طرف پرواز کر دی جب وہ بلکل اپنی ماں کے قریب ہوا تو اس نے انس کے پروں کی آواز سنی پروں کی زوردار آواز سنی پھر ایک بہت بڑے خوف نے اسے کابو کر لیا یعنی کہ اسے اتنا ڈر آیا کہ یہ کیا میں تو جمپ کر دی ہے اور نیچے سمندر ہے اور اس کا دل ایک لمحے کیلئے بلکل ساکت ہو گیا رک گیا اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا کیونکہ اس نے تو جمپ کر دی تھی اور اب نیچے سمندر تھا اور اس کے پاؤں کے نیچے چٹان تو تھی نہیں اس لئے بلکل ایک لمحے کو اس کا دل دھڑکنا رک گیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن ایسا صرف چند لمحوں تک رہا تھا اس نے اپنے بازوں کو یا پروں کو باہر کی طرف پھیلتے ہوئے محسوس کیا ہوا جو ہے اس کے سینے کے پروں سے تیزی سے لگی پھر اس کے پیٹ کے ساتھ لگی اور اس کے پروں کے ساتھ تیزی سے لگ کر گزری وہ اپنے پروں کے جو سیرے ہیں ان کو محسوس کر سکتا تھا کٹنگ تھرو دا ائر کے اس کے پر کس طرح سے ہوا کو کاٹ رہے ہیں اب وہ سر کے بل نیچے بھی نہیں گر رہا تھا اس نے کیا کیا آہستہ آہستہ نیچے اور باہر کی طرف پرواز کر رہا تھا بس اسے تھوڑے تھوڑے سے چکر آ رہے تھے کیونکہ پہلی دفعہ اڑا ہے نا بس اسے تھوڑے سے چکر آتے محسوس ہو رہے ہیں جیسے اس کا دماغ گھوم رہا ہو پھر اس نے اپنے پروں کو دوبارہ سے پھڑ پھڑایا اس نے ایک بہت ہی خوشی والی چیخ ماری اور اپنے پروں کو دوبارہ سے پھڑ پھڑایا اس نے کیا کیا اپنا سینہ اوبھارا اور بازو اوپر کر کے ہوا میں اڑنے لگا گا 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 یہ اس طرح کی گاؤل آوازیں وہ اپنے مو سے نکال رہا تھا اس کی ماں جو ہیں تیزی سے اس کے پاس سے گزریں ان کے جو پر ہیں وہ بہت زیادہ تیز آواز پیدا کر رہے تھے اس نے اپنی ماں کو جواب دیا پھر اس کا جو باپ ہے وہ بھی اس کے قریب سے چیخیں مارتا ہوا اس طرح سے مطلب خوشی والی چیخیں مارتا ہوا گزرا پھر اس نے اپنے دونوں بھائیوں اور بہن کو اپنے گرد اڑتے ہوئے دیکھا کہ اس کے بہن بھائی کیا کر رہے تھے کہ اس کے اڑ گرد اڑ رہے تھے کبھی ایک پر انچا کر کے کبھی ایک پر نیچا کر کے اور ہوا میں ہوتے لگا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اس کے ساتھ مل کے تو فرینڈز یہ تھا ہمارا لیسن نمبر ون کا پارٹ ٹو